بجٹ اڈڈہ ایک امید جو پچھلے دو ہزار چودہ سے لگتار بنی ہوئی ہے ٹیکسپیئرز کی کہ ان کو کچھ راحت ملے جو لور بیس ہے ٹیکس ریٹ والا اس کو تھوڑا اوپر کیا جائے جس میں ٹویکنگ تو ہوئی ہے لیکن وہ ڈھائی لکھ کی لیمٹ آس تک نہیں بڑھی ہے تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری آپ کی زندگی کو سیدھے طور پر اثر ڈالتی ہیں اور جن کا اعلان سننے کے لیے ہم بجٹ کا انتظار کرتے ہیں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے روزگار سے سمبندی تھے ڈیمانڈ کیسے جنریٹ ہو سیدھے طور پر ہم کو کس طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے بہت بڑی بڑی اور گونڈ باتوں سے ہٹ کے سیدھے ہماری آپ کی لائف کو ٹچ کرنے والی باتوں پر چرچہ ہوگی آج بجٹ اٹھا دیں ہماری ساتھ جو مہمان میں آپ سے ان کا پریشے کر رہا ہوں ہماری ساتھ جانے مانے ٹیکس ایکسپرٹ اور ٹیکس گرو شرط کوہلی جی ہیں اور کسی پریشے کے محتاج یہ آپ سب ان سے جانتے ہیں اور بہت بہت سمرتھک ہے کہ یہ ایٹی سی کو بڑھایا جائے سنیل سبرمنیم جی ہماری ساتھ ہے ایم ڈی این سی او ہیں سندرہ میوشل فنڈ کے اور جو مارکٹ میں پارٹسپینٹس ہیں جو عام آدمی ہے جو بہت سارے کترولو نیویشک نئے جڑے ہوئے ہیں ان کے حیطوں کے لئے ان کی لائف کو کیا فائدہ ہو سکتا بجٹ میں ان سے باتچیت ہوگی ساتھ ہی عدیتی نائر جیمہ ساتھ ہے چیف اکانومیس اکرا کی نمبرز تو کرنچنگ کرتے ہیں عدیتی جی لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ روجگار کہاں سے پیدا ہوں گے زیادہ فوکس کہا کرنا چاہے جسے عام لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو اور ساتھ ہی شم بٹچارہ جی ہیں جو ایک سمیقشک کے طور پر ہمیں ساتھ جڑیں گے اور یہ بتائیں گے کہ فوکس ہونا چاہے کہاں بھی دراصل کس جگہ پہ زیادہ ہٹ کیا جائے تو فائدہ ہو سکتا آپ سب کا ظاہر بہت بہت سواغت ہے اس خاص چرچہ میں اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایسی باتیں ہوں جیسے عام آدمی کے جیون میں اثر پڑنے والی چیزیں ہم لوگ دیکھ سکیں کوریج بہت ٹچنگ ایشیو ہوتا جب ہم لوگ ٹیکس کی بات کرتے ہیں ہے نا اور لوگ انظار کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اب تو کچھ رہا دیجئے امید کرنی چاہیے کچھ کی ہم لوگوں کچھ ملے گا ٹیکس میں چھوٹ ٹوٹ ملے گی بڑھے گی ایٹ ٹی سی کو کچھ انکریز کیا جائے گا کیا میں نیرے جی ایک ٹیکس پیئر سے بات کر رہا تھا اس نے مجھے بڑے بھاواتمک انداز میں دو لائنے بولی تو وہ آپ کو وہ بیان کر دیں گے وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ اس نے بولا نا ڈیڈکشن نا ایکزیمشن نا ریلیف پھر بھی چند پچھلے چند بجٹوں کی ہم کر جاتے ہیں تاریخ وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ اس نے بولا نا ڈیڈکشن نا ایکزیمشن نا ریلیف پھر بھی چند پچھلے چند بجٹوں کی ہم کر جاتے ہیں تاریخ تو دوہزار چودہ سے آپ نے بلکل ٹھیک کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار ایسا ہے کہ ہر بار آپ امید رکھتے ہیں پر سرکار زیادہ دیڈکشنز میں بلیو نہیں کرتی ہے اور اسی دھے کو دماغ میں رکھتے ہوئے یہ جو نیو ٹیکس ریجیم آئی تھی کچھ ٹائم پہلے تو وہ پکچر نکلتی ہے نا ہال پر تو بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ بڑی ہٹ ہوگی لوگ دیکھنے جائیں گے پر کئی دفعے وہ فلم نہیں چل پاتی تو کچھ ایسا ہی نیو ٹیکس ریجیم کا ہوا بہت زیادہ ٹیکرز نہیں ملے اس کو لوگوں نے اپنی جو انویسمنٹس تھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہا لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم انویسمنٹ بند کر دیں اور کمیٹڈ تھے لوگ ہاؤزنگ لون کے لیے پندرہ پندرہ سال دس دس سال کے لیے نس سی پی پی وغیرہ وغیرہ تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو یا تو نیو ٹیکس ریجیم اگر سرکار اتنا چلانا چاہتی ہے تو نیو ٹیکس ریجیم میں ڈیڈکشنز لے آئے اگر ایسا نہیں کرنا چاہتی تو مجھے لگ رہا ہے یہ آخری سال ہوگا نیرج فل فلیج بجٹ کا اگلہ تو پتہ نہیں ہمیں ووٹ آن ایکاؤنٹ ملے گا یا انٹرین بجٹ ہوگا تو ایک پاپولیسٹ میجر جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں سے ایک پاپولیسٹ میجر جو بیڈل کلاس کو لانا چاہیے وہ یہ ہے پر اس میں میں ایک بات ضرور جوڑنا چاہوں گا نیرج جو شاید سرکار کو روکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بار جو ریٹرنز فائل ہوئی ہیں کل ملا کے پورے دیش میں وہ سات کروڑ کے آس پاس ہے جہاں تک میرے پاس آخری جانکاری ہے اور میرے اپنے انمان کے حساب سے پر جن لوگوں نے نیرج اصل میں ٹیکس دیا جو مطلب جیب سے جن کے پیسہ گیا سرکاری کھاتے میں ان کی گنتی ماتر ڈیڑھ کروڑ ہے اب آپ ڈیڑھ کروڑ کے چار پانچ فیملی میمبر جوڑ لیجئے تو پانچ سات کروڑ ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے سرکار کو یا تو یہ لگتا ہے کہ یہ پانچ سات کروڑ لوگوں کی بات ہے ایک سو تیس چالیس کروڑ میں تو it doesn't matter ان کو لگتا ہے کہ اتنا فرق نہیں پڑتا ہے باقی یہ سچ ہے کہ جتنی بھی میڈل کلاس ہے اس کو ہر بار امید رہتی ہے پر امید پہ کہیں نہ کہیں جب بھی بجٹ آتا ہے وہ پانی سا پھرتے ہوئے دکھائی دکھ جاتا ہے کیونکہ سرکار سپشٹ کرتی ہے کہ ہم deduction exemption نہیں ہم تو tax کو simplify کریں گے تو simplify بھی اگر کرنا ہے تو یا تو tax rates کم کیے جائیں اگر tax rates نہیں کم کر سکتے تو آپ slap کے ساتھ چھڑا کھانی کریے پر کسی نہ کسی form میں relief نیرج ضرور آنا چاہیے اتنی inflation سے جوجی ہے یہ دیش پچھلے ایک سال میں مجھے لگ رہا ہے اس inflation کو neutralize کرنے کے لیے اور اگر آپ لوگوں کی جیب میں پیسہ ڈالیں گے مجھے لگ رہا ہے جس consumption کی جس recession کی ہم دنیا بھر میں آج چرچہ کرتے ہیں اور اس کا اثر اگر بھارت پر ہوگا تو اس اثر کو neutralize کرنے کے لیے اگر لوگوں کے پاس propensity to consume ہوگا یہ consumption driven economy ہے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے تو لوگوں کی جیب میں پیسہ ڈالنے کا نیرج اس سے اچھا طریقہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کچھ tax کی ریایت دیں خاص کریے میں سیلریڈ والوں کے لیے بہت زیادہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کے بچاروں کے پاس کوئی چوئیس نہیں رہتی ہے بزنس والا ادھر 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 سے ٹگڈم کر کے کئی نہ کئی بچا جاتا ہے پس سیلری والے کو کٹ کٹ آکے ملتی ہے جتنی سیلری بڑھتی ہے تیس پرسنٹ سیدھا سیدھا کیک کی طرح کٹ جاتی ہے مجھے لگ رہا ہے وہاں پر بہت زیادہ ضرور تھے یا تو standard deduction بڑھائیے یا rate کم کردیے یا slabs میں changes کریے یا new regime کو attractive بنائیے کہیں نہ کہیں جو total tax payment آپ کے form 16 میں جی بلکل کریے میں دوبارہ تو اس کو اور detail میں کھلوں گا لیکن میں ایک چیز آپ کے سرم سرم ملا کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی 140 کروڑ کی آبادی میں صرف ڈیل کروڑ لوگ tax بھرتے ہیں tax file بھلی ساتھ کروڑ کرتے ہوں وہی ڈیل کروڑ ہیں جو باقی چیزیں چلا رہے ہیں کسی کو برا لگ سکتا ہے لیکن کسی کو سبسیڈی اگر مل رہی ہے تو یہی ڈیل کروڑ لوگوں سے tax لے لے چلے تو کم سے کم اتنا انیائی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو کچھ نہ دیں taken for granted لے کے چلیں لیکن اس بات کو اور تصدیق کراتے ہیں عدیتی سے عدیتی جی جیسے ہم لوگ گھر کا بجٹ بناتے ہیں مہینے میں اتنا کمایا ادھر کرچا ادھر کرچا تو ہر سال آمنی بڑھتی ہے کیا یہ جو کولی جی اور ہم مانگ رکھ رہے ہیں آپ بھی رکھ رہی ہوں گی یہ مانگ پورا کرنے کے لیے ہماری جو گھر کی بجٹ ہے وہ ہے اس لائق 30% 40% ہم کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا tax collection بڑھ گیا تو بڑھ گیا تو کم سے کچھ رہا دیا سکتی ہے کیا دیکھیں میرے حساب سے جو آپ دونوں بول رہے ہیں وہ unwarranted نہیں ہے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ بہت زیادہ relief اس front پہ سامنے اگلے بجٹ میں آئے گی جو tax میں growth ہے دیکھیں ساری personal income tax میں تو نہیں ہے direct taxes میں corporation tax میں بھی بہت اچھی growth ہے personal income tax میں بھی ہے اور ساتھی ساتھ جو GST collections ہیں اس میں بھی اچھی buoyancy ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور ان تینوں sources میں ہمیں لگتا ہے کہ budget estimate سے کافی بہتر ہمیں position دیکھنے کو ملے گی لیکن at the same time اگر ہم broader picture کو دیکھیں اور ہم انڈیا کی جو fiscal health ہے اسے دیکھیں اور comparison کریں اور soverence کے ساتھ تو جو ایک factor ہے جس میں انڈیا بہت ہی stand out کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا tax base بہت نارو ہے تو اتتی کٹھنائیوں کے بعد جو tax base تھوڑا بڑا ہے tax to GDP ratio تھوڑا بیٹا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا reversal بہت ہی unlikely ہے کہ وہ زیادہ بڑے steps لیں گے جس سے کی tax base پہ impact آئے number of tax filers پہ impact آئے تو I don't think کی بہت زیادہ راحت ہمیں expect کرنی چاہیے similarly جو ہم tax buoyancy کی بات کرتے ہیں تو اگلے سال nominal GDP growth 10% کے آس پاس پہ رہ جائے گا اس سال کے 15% سے تو اگر tax اگر GDP growth کم ہوگی تو ساتھی ساتھ میں جو expected tax growth وہ بھی کم ہوگی تو slabs کو اوپر کر کے تھوڑا relief دیکھے اس سے ہم اور زیادہ اپنی tax growth کو negatively impact کریں تو مجھے اس factor پہ بھی بہت زیادہ امید نہیں ہے تو پھر تو پھر عدیتی آپ کو کیا area لگتا ہے جہاں پہ ریایت دی سکتی میں اس کو گھوما کے رکھتا ہوں economics economist کے perspective کہ آپ چاہے مجھ سے پہلے خرج کرا لیں یا مجھے دے کے خرج کرا لیں تو یہ جو پہلے خرج کرانے والا ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے اعلان کریں گے کرونا کال سے لے کے اب تک تمام چیزیں کی گئے لیکن demand generate نہیں ہو پا یہ تو حقیقت ہے بہت سارے لوگ یہاں جو market recover cover کرتے ہیں وہ دیکھتے ہوں کہ جس بھی company سے بات کریے تو mass segment والی company میں growth نہیں ہے growth صرف premium segment میں ہے جو لوگ ارمانی کے سوٹ پہنتے ہیں ان کے لئے کوئی دکت نہیں ہے آج میں نے ایک دو companyوں سے بات کی ہے روز بات کرتا ہوں سب یہ کہتے ہیں کہ premium میں تو growth آ رہی ہے mass میں نہیں آ رہی تو اگر آپ ان کی lives کو touch نہیں کریں گے کوئی ریایت نہیں دیں گے کوئی پیسے نہیں دیں گے ان کو کسی بھی فارم میں دیں کام کیسے چلے گے تو آپ کے حساب سے کہاں دی جا سکتی ریایت یہ نوکری کی جریے چلی دلائیے مجھے تو نوکری کیسے دیں گے نہیں دیکھئے جو mass segment کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں rural economy کا بھی تو بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہاں پہ tax fighters ہے بھی اتنے نہیں نہیں کسی اور طریقے سے آپ ہمیں فائدہ پہ جائیے چلیے tax مت کٹیے میرے حساب سے ابھی جو situation ہے اس میں tax کم کرنے کی جگہ expenditure کو جتنا زیادہ productive بنایا جا سکے اور جتنا زیادہ ایسے focus کیا جا سکے کہ ایک تو capex پہ allocations بڑھائیں اور ساتھی ساتھ اور schemes یا پیلائے جہاں پہ ultimately جو employment generating sectors ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے تو i think that is a better focus for fiscal policy right now than cutting taxes سنین سر کوئی راحت کی امید 50-50 ہو گئی ہے آپ کہاں پہ ہے کس side میں آدhiti کے side میں یا کھولی جی کے side میں میرا broader question یہ ہے کہ عام آدمی کو کیسے ریایت ملے کی کیسے راحت ملے گی اگر مالی میں آدhiti سے میں سہمت بھی ہو سکتا ہوں کہ آپ کی وہ situation نہیں کہ آپ اگر سے ٹیکس کار دیں آپ کی نہیں ہو تو اس کا فائدہ ہوگا آگلے سال پھر دکتے پھوسیں گے لیکن آپ کو کوئی initiative لینا پھلے گا جہاں پھر آپ فائدہ پھوچ کیونکہ آپ کنزمشن کرائیں گے تبی ٹیکس ملے گا جب کنزمشن ہی نہیں ہو ٹیکس کھا سے آئے گا تو بات دوتی میں آدھتی سے سہمت ہوں کیونکہ اور ایک بات ہے کی آپ نے کہا کہ ڈیڑھ کروڑ لوگ ٹیکس پی کر رہے ہیں بگر وہ ڈیڑھ کروڑ لوگ ووٹ جا کے ووٹ نہیں کرتے ہیں یہ 140 کروڑ کی آفادی میں جو ووٹ کرتے وہ زیادہ تر ٹیکس پیر نہیں ہے تو یہ ٹیکس کی راہت ان کو ووٹ میں کنوانٹ نہیں ہوگی یہ پہلی بات آپ یاد دیں سیکنڈ چیز اور 18 15 مہینے ہیں اگلے election تک لوگوں کی memories بہت short ہوتی ہے آج کچھ بھی راج دی دیا تو مائی 2024 میں election ہوگی یہ سب بھول جائیں گے تو یہ ابھی کنو ان کو فائدہ نہیں ہوگا تیسری بات جس نے کی 70% of india lives in rural india جن کا tax bracket میں آتی نہیں ہے مگر ان کے ہاتھ نے کچھ دینے کی ضرورت ہے جو long lasting ہو اور روزوار کا program جہا سے وہاں نوکری بڑھا سکتے کی نرے گا بھی allocation بڑھا دیا تو بس پانی چلا جاتا ہے تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو یہ last full budget جو ہے اس میں capital creation کے لئے جو بھی چاہیے وہاں پہ long term capital gains tax کیونکہ آپ نے اگر data دیکھا تو یہ long term capital gains tax کے قرن ان کو زیادہ income نہیں ملا ہے اب ایک سال کا taxation ہے equity کے لئے تین سال کا debt کے لئے capital market کے لئے جہاں سے government کے لئے capital market سے ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ long term capital gains بھی لگا اور STT بھی لگا رہے ہیں یہ دو tax کیوں تو شاید STT کو کچھ یہ سب آنکھڑے دیکھنے پڑھ گئے کہ کتنا income ان کو بات میں کہ اس سال کی جو budget میں دو fiscal deficit کے لئے ان کو ابھی half six months کا دیکھا خالی 37% of fiscal deficit نے خرچہ کیا ہے تو ان کے ہاتھ میں room ہے کچھ کرنے کے لئے اگلے سال کی projection بھلے ہی 15% سے 10% گر رہی ہو پھر بھی ان کو بوائنس tax ایک fiscal deficit کو ریزنبل کنٹرول میں رکھ سکتے ہے تو میرے خیال میں اس کو استعمال کریں گے infrastructure اور employment generation یو دو بڑے مددے ہوں گے ان کے پاس کیونکہ وہ ہی ایک lasting effect ہو سکتی ہے جو ultimately ان کو votes چاہیے جیتنے کے لئے تو میرے خیال میں یہ جو income tax پہ اس کو راحت تھوڑا بہت کر سکتے ہیں جیسے standard deduction کو بڑھا سکتے ہیں یہ ایک which will go long because psychologically ایک ایک اچھا momentum create کرے گی انکم میں زیادہ ان کو نقصہ نہیں ہوگا تو میرے کے ل میں still ایک positive feeling کرنے کے لئے شاید یہ tinkering around کچھ کر سکتے ہیں کچھ سے کام نہیں بنے گا سر ایک پھلے آپ مجھے مارکیٹ مدائی یہ جو capital gains کا معاملہ چل رہا ہے ایک سال دو سال تین سال والا یہ اس کو لے کر کچھ لوگوں کو آشنگ ہیں کہ اگر آپ یہ اس پہ بہت زیادہ جائیں تو مارکیٹ سکتی کچھ مت کریے تو ہم خوش ہیں مت کریے کچھ بیلکل بگر ایک سال سے تین سال ہو گیا تو میری assets بھی لانگ ٹرم بن جائے گی تو مجھل فن ٹھوڑتی یہ تین سال اکوٹی کے بن گیا تو لانگ ٹرم تر کے سے پیسا آئے گا تو اس کا مینجمن بھی اچھا چلے گا تو ہماری 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 لانگ ٹرم آئیگی وہ اچھی بات ہوگی مارکن شورٹ ٹرم میں ٹھوڑا ریاکٹ ہوگی بڈ FIS کی اوپر جو capital gains کی اوپر taxation ہے اس کے اوپر شاید گورنمنٹ سوڑی شمان سر بتائیے آپ عام آدمی کو کچھ ملے گا کی نہیں ملے گا اس بجٹ میں وہ کیا امید کرے کہاں سے کس جگہ سے اس کو اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے وہ ٹیکس کے فرنٹ میں ہو ڈیریک بنفیٹ کے فرنٹ میں ہو کسی بھی فرنٹ میں ہو آپ کے اندازہ کیا لگتا ہے نیرے جی مجھے لگتا ہے common man جیسے بولے جیسے بولے gig economy has become سب سے بڑا چیز زیادہ لوگ آج کنٹریکٹ employment میں جا رہے ہیں کنسل ڈینسی کے کام میں جا رہے ہیں ان کے اوپر اس وقت جی ایس ٹی کے اٹھارہ پرسن ٹیکس اور انکم ٹیکس کے کاری ٹھٹی 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 ٹیکس ٹیکس جو بنتا ہے اس کا ارث ہے کہ 50% ان کا انکم ٹیکس میں چلا جاتا ہے یہ ایک adjustment ہے جو بہت ضروری بن رہا ہے اور زیادہ تر لوگ جب اس انکم level میں اس چیز کے اندر آرہے ہیں تو ان کے انکم کے پر بہت بڑا چھوٹ پڑ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے انکم ٹیکس سے زیادہ اگر جی ایس ٹی میں اٹھارہ پرسنٹ والا جو ریٹ ہے اس کو ریجک کیا جائے اور جس میں سینٹر اور سٹیٹ دونوں کے رول بہت زیادہ ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف آئے گا انکم ٹیکس میں سارے مارکٹ اکانومی میں آپ جو کہہ رہے ہیں کی کنزمشن بڑھ نہیں رہا ہے وہ کنزمشن وغیرہ کو ایک ریلیف دینے کے لیے ایمپروو کرنے کے لیے پرائیویٹ فائنل کنزمشن ایکس پرنیچر میں جو جو جی ایسٹی کے بجے سے ہو رہا ہے اسی لیے سینٹر ایک رسک لے سکتے ہیں کی اٹھارہ پرسن کا جو ٹیکس ریٹ ہے اس کو کٹ کرنے سے بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا جی ایسٹی کلیکشن میں لیکن پھر بھی یہ چیز بجٹ نہیں ہے یہ بجٹ اور سینٹر دونوں طرح سے پڑکٹیو ایک سپنیچے کو بھی فلیپ ملے گا ساتھ میں انکم ریشنل آئیزیشن کے اوپر ایک بہت بڑا اثر آئے دوسرا چیز میں ابھی بیہر میں ہوں میں کافی ان کے پچھلے ڈسٹرک آرہ ریا مادی پورا ان سبھی جلاو کو میں ٹرابل کر رہا تھا اور اسی وجہ سے ٹرابل کر رہا تھا کہ جاننے کے لئے وہاں پہ لوگوں کے حالت کیا ہے اور زیادہ تر چیز آپ سپرائز نہیں ہوں گے آپ کافی باری کیسے دیکھتے ہیں چیز کو وہاں پہ ہم میں دیکھ رہا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کا نگاہ رہتا ہے خاص کر جتنے سارے ان بی اف سیز ہیں اور سب کی سب کی ہر جگہ پہ یہ ضرور آ جاتا ہے کہ اس وقت بیاج در کیا ہے اس لیے کہ ان سرکار اگر فسکل ڈیفیسٹ کو صحیح رکھے ایک بیلنس بجٹ رکھے اور ری ری کے لیے جگہ بنائیں کہ وہ ری بڑی میں 25 بی بی سیز پوائنٹ بڑھنے کی آشنکہ ہے شاید ہو گئی لیکن اگر وہ اس کو ٹالا جا سکتا ہے تو گروت ان اکانومی میں جو ایک پچھر رہا ہے دیرے دیرے بی گلوبل ریسیشن کے وجہ سے اس میں کاؤنٹر پوائنٹ آ سکتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے ان دونوں درشتی سے بجٹ میں عام جنتہ کو ریلیف دینے کے لیے یہ دونوں سٹیپ اور دوسرا کی بجٹ کو بیلنس کرے تاکی ریٹ آف انٹریس نہ بڑھے عام جنتہ آج کل انٹریس ریٹ پر زیادہ دیتے ہے بجائے کی ٹیکس ریٹ میں کیا فرط آرہ ہے جی نیگر جی سر بہت ہی زبردست پوائنٹ آپ نے رکھا ہے ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے دلی ممبہ بیٹھ کے کی آر بی آئی اور یہ سب چیزوں کو شاید کامن میں نہیں سمجھتے ہوں گے سب کو سمجھ میں آتا بیاز دنے بڑھ رہی ہے اور وہ بھی اندیار کرتے ہر پیتالیس زنبات کی بینک سے انٹریکشن ان کا بہت ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا پوائنٹ رکھا آدیتی میں اس میں آپ کو انٹرونیشن چاہوں گا کہ یہ جو لگاتار بیاز دنے بڑھتی جا رہی ہے امریکہ میں بھی آپ سالھے پانچ پھرسن تک کی بات ہو رہی کوئی طریقہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو کسی کنٹرول کرے جیسا شکر میں کرے کہ اگر اس کو بھی آپ منیج کر سکے تو بڑی رات ہوگی اگر اتنی بڑھ گئی تو پھر یہ نیچے تک بہت مشکل پیدا کرے جو آپ مجھ ہوگئے مسی کی حالت بہت خراب ہو جائے میرے حساب سے فیبرلی میں پاوز ہی ہونا چاہیے جس طرح سے ہم آگے 6 مہینے کی انفلیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور جس طرح انیون ہمارا بیو تو یہ ہی ہے کہ فیبرلی میں پاوز ہونا چاہیے ابھی ہم نے بجٹ دیکھا نہیں ہے اگر بجٹ بہت زیادہ فسکل expansion کی طرف جائے گا تو شاید پاوز کر پانا مشکل ہوگا روی کو تو ایک بیلنس بجٹ ہی آنا چاہیے تو ہمارا جو بجٹ math ہے میں جلدی سے آپ کو explain کرتی ہوں ہم لگتا ہے کہ 10% revenue tax revenue کی growth government target کر سکتی ہے realistically اور non-tax revenue میں بہت زیادہ improvement unlikely ہے اور جو disinvestment ہے وہاں کا target moderate ہوتا ہے تو زیادہ credibility آتی ہے government کے fiscal deficit target ہو تو ہمارے حساب سے moderate اس سال کے مقابلے کافی کم ہوگی فوڈ میں تو کیونکہ جو free food scheme ہے اس کو amalgamate کر دیا ہے nfse کے to expenditure اور fiscal consolidation ہمارے حساب سے 5.8% پر اور gdp پہ اگر target ہوگا تو یہ ایک کافی balance situation ہوگی capex ہمیں لگتا ہے ساڑھے 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 لاکھ روڑ سے ساڑھے آج سے 9 لاکھ روڑ تک بھی لے جایا سکتا ہے اور اس کے باوجود جو fiscal deficit ہے اسے 6 point focus end gdp سے 5.8% gdp پہ لائے جا سکتا ہے لیکن ازیتی اس میں ایک quick question اور آپ سے دیکھیں food subsidy اور fertilizer دونوں کو ملا دی یہ تو بہت زیادہ ہے کوشش سے لوگ کر رہے کہ ایک لاکھ کروڑ کم سے کم فٹلائز subsidy کم کی ہے اس کوش دیکھیں اور ایسی کوئی سمبھاونہ نہیں دیکھتی ہے اور وہ چناؤ ہے تو آپ یہ سب رفلی مان کے چلیے کہ مائی جون دو جار چوبیس تک راشن بٹے گا تو کم کرنی انجز نہیں لگتی جو original nfse کی جو allocation ہوتی تھی وہ پہلے 3 روپے 2 روپے یا 1 روپے پر کلو پر دی جاتی کی فور rice wheat and core cereals original nfse کی جو allocation تھی وہ free of cost دی جائے گی that is the change so basically free food پہلے nfse کے اوپر ہوتا تھا اب دونوں کو merge کر دیا گیا ہے تو there will be a large saving for government of India یہ یہ ایسا لوگوں کا analysis آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن اب جو انہوں نے free کر دیا ہے اور وہ continuation میں لے کے آرہے ہیں تو کتنا کم کر chan ہماری لگتا ہے کہ کم ہو جائے گا آگلے سال based on what they announced in December for 2023 calendar year چلی یہ تھوڑا کم ہوگا اب دوبارہ شرط جی پاس اور سوبر منیم جی پاس میں آپ لوگ سے سوال جان چاہتا ہوں کہ مالی جی آپ لوگ رہے ہیں کہ یہ بھی عدیتی کے ہی بیس پہ ہے کہ اتنا جی گنجائش ہے نی ٹیکس کم کرنے کی مالی جی کوئی آدمی جو تیس پرسنٹ کے بریکٹ میں ہے وہ اگر اس کا مالی آپ بیس پرسنٹ کر دیں ٹیکس ہے سمجھ نی کے لئے تو وہ کیا کرے گا پیسے زیادہ بچیں گے تو وہ اپنے ہاں جو میڈ ہے یا جو ڈرائیور ہے یا جو گارڈنر ہے تو ایک ٹاپ ڈاؤن ٹرکل ایفیکٹ ہوگا لیکن اگر آپ اس کو ریایت نہیں دے رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے ادھر ہی کٹ ہوتی کرتا ہے تو ہم یہ ٹریڈیشنل اکانومیس یا ٹریڈیشنل گورنمنٹ یہی کیوں سوچ کے چلتی ہے کہ جو ڈیل کر ان لوگ ان سے مجھے جیون میں کوئی فرق نہیں پڑے گا میں دوبارہ اس بات کو انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے پیسے یا جو لوگ ٹیکس اس طرح ہوں کولی جی بتائی بلکل نیرج سوچ تو کتے گلت نہیں ہے ڈیڑھ کروڑ لوگ باقی کی ایک سو چالیس کروڑ اگر ہم ایک چالیس کروڑ لے چلے تو باقی کی ایک سو اٹھ ساڑھ اٹھ کروڑ جنت کو کمپنسیٹ کر رہے جو آپ نے شروع بات بلکل ٹھیک ہے پر اس ہی میں دو بات اور نکل کے آتی ہیں ایک institute of competitiveness ہے اس کا آنکھڑا نکل کے آیا تھا پیچھے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے یہ کہا کہ 25000 سے پرتی مہا اوپر کمانے والے جو لوگ ہیں وہ اس دیش میں کیول 10% ہے مطلب میں اگر 140 کروڑ یہاں کی population مان کے چلوں حالکہ exact census نہیں ہے 130 40 کے بیچ میں بولتے رہتے چلیں 140 مان لیتے اس کا مطلب کل 14 کروڑ لوگ ایسے ہیں نیرد جو 25000 روپے سے زیادہ کماتے ہیں کچھ اس میں سے ہم کسان نکال دیتے ہیں کیونکہ agriculture income taxable نہیں ہے تو 14 کروڑ لوگوں میں سال کی 3 لاکھ روپے ہو گئی تو سال کی 3 نکل کے آتی ہے کہ کیا جو tax کی collection ابھی آ رہی ہے یا جو یہ 1.5 کروڑ لوگ tax دیتے ہیں 7 کروڑ لوگ return فائل کرتے ہیں کیا یہ base آگے بڑھی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ پچھلے کچھ ٹائم سے نہیں بڑھ رہا ہے آپ نے 26 AS نکال دیا AIS نکال دیا جو Annual Information Statement ہوتی ہے جو tax evasion کے الگ points ہیں ان پہ check لگا دیا آپ نے تو کیا یہ tax base نہیں بڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو per capita income ہے یا واقعی میں taxable لوگ نہیں ہے یا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے چیک points ہیں tax پہ کام نہیں کر پا رہے ہے خرچ کو آگے پھیلائیں اور لوگوں کو نوکری بھی دیں خرچ بھی زیادہ کریں دوسرا یہ کہ ڈیڑھ کروڑ کی گنتی کسی طرح بڑھائی جائے یہ بڑھ نہیں رہی ہے تو اس کے نہ بڑھنا جو ہے یہ مجھے بہت چنتا کی بات لگتی ہے کیونکہ میں جب چھوٹا تھا بہت سکول میں تھا تو میری مدر ساتھ بیٹھی تھی بہت سال پرانی بات ہے تو پہلی لائن انہوں نے لکھوائی بھارت ایک گریب دیش ہے مجھے آج تک وہ لائن بھولتی نہیں ہے آج اس بات کو ایسا نہیں ہے تو میرے حساب سے سرکار کو جہاں ایک طرف ریائت دینی چاہیے وہاں پر دوسری طرف ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کچھ بہت سیریسلی کرنا چاہیے آپ کی ٹیکس ٹو جی پی ریشو دس جگہ دیکھی جاتی ہے ریٹنگ کے لیے دیکھی جاتی آپ نے کہ ٹیکس کلیکشن میری چودہ لاکھ ستر ہزار کروڑ ہوئی جو کہ پچیس پرسن زیادہ آئی ہے دوسری ایک بات میں جلدی سے جوڑنا چاہوں گا مجھے لگ رہا ہے کہ ویلتھ ٹیکس کو یہاں پر لانے کی ضرورت ہے جب تک اپنے میں سٹاک مارکٹ لگتا ہے تو شیئرز کا ہونا یا ویلتھ کا صرف ہونا ہی مجھے لگتا ہے جب ویلتھ ٹیکس ہٹایا گیا تھا تب دیش کی پرستتی اور تھی آج دیش کی پرستتی اتنے سالوں بعد اور ہے تو ویلتھ ٹیکس اور انہیرٹنس ٹیکس مجھے لگتا ہے نیرچ کہ آج کی پرستتی میں آنا چاہیے ٹیک ہے آ سکتا ہے اور اس میں کوئی دکت نہیں لابی سکتے میرا سوال یہ کہ میں آپ کی بات سے اگری ہو گیا کہ ٹیکس بیس بڑھا چاہیے اب ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا اس کا ایک ہی کارن ہو سکتا کہ آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے نا اگر ہم ایسا سسٹم چلا رہے جہاں پہ اس ڈیال کروڑ کو ایکس پینڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہ ڈھائی لاک سوپر بڑھتے نہیں رہے لوگ تو پھر بہت انیفیشینٹ سسٹم چلا رہے جہاں پہ آمدنی نہیں بڑھ پا رہی ہے یا تو ہماری ایکانومی میں فالت ہے thinking process میں فالت ہے یا ہم جو آپ نے بچپن میں نیبند آج بھی چل رہا ہے کیوں نہیں ایسا ہو پا رہا ہے میں تو یہ سوچ جاننا چاہتا ہوگی یا تو بہت گمبیر سمجھ سے آئی ہے مجھے جواب دینے کا موقع دیجئے مجھے جواب دینے دیکھیں انکار نہیں کر سکتے جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے جارہے ہیں وہ ہی لوگ زیادہ دیے جارہے ہیں پر جو لوگ گریب ہیں گریبی کی ریکھا کے آسپاس ہیں جو مجھنائز ہیں 25000 سے نیچے یا 25000 کے آسپاس پر منت کماتے ہیں انکی انکم بڑھ نہیں پا رہی جو بات کہہ رہے تھے inefficiency یہ یہ پر آ رہی ہے کہ rich are getting richer poor are getting poorer جو inequality of income اور wealth ہے جو Oxfam کی حال میں report آئی تھی نیرج کہ 1% لوگ 40% wealth hold کرتے ہیں اس دیش کی GST نیچے کے لوگ 64% دیتے اوپر کے لوگ باقی اس کو نہیں بڑھا پانا یا تو tax evasion کو ہم check نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر واقعی میں اس دیش کی گاڑی نیرج رک جاتی ہے مجھے لگ رہا یہ پر سب سے زیادہ چنتن کرنے کی ضرورت ہے یہ چنتن اس لئے بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ 40% آمدنی یا 1% آمدنی جن کے ووکس فیم کی report کا ذکر کر رہے ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ آپ system نہیں بڑھا رہے آپ 5 trillion 10 trillion 20 trillion کی بات رہے پر کے پٹر دیکھ آپ کا کیا ہے اس میں نی کئی باری ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے جب ہم ٹیک سکتا رہے ہیں جب ہم سرویس انڈیا میں جب 60% 57% سرویس سیکٹر ہے تو اس میں ہم پرسنل انکم ٹیکس کا ریٹ کو اور نمبر بڑھیں گے اس کا ڈسکشن یہ مجھے بلکل ہی عجیب لگتا ہے ہم کیسے expect کرنا ہے کہ جب انکم ہی لوگوں کا آرہا ہے اس روض سے جس روض ٹیکس نہیں ہے تو آپ پرسنل انکم ٹیکس کو چینج کر کے کچھ بہت زیادہ لوگوں کو ٹیکس ریٹس میں نہیں پائیں گی ایک سی بات ہے کہ جی ایس ٹی میں پھر سے جس ٹی ریٹس میں چینج کرنے سے کہیں آپ کو زیادہ بینک ملے گا کیونکہ جتنے لوگ آپ انکم ٹیکس میں دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ جس ٹی نمبر میں ریکارڈ ہو چکے ہیں وہ چاہے میڈل انکم کے ہو یا لور انکم کی گروٹ میں ہوں بہت جس نمبر میں ہم مس سیکٹر میں 66 ملین مس جس میں سے 20 ملین کے مس جس جس نمبر میں آ چکے ہیں لیکن یہ نمبر اور یہ data کو ہم استعمال نہیں کر رہے جس ٹی میں ڈیفرنٹ ریٹس لانے کا پریکٹیکل ریٹس لانے کا تو اسی وجہ سے ٹیکس نہیں بڑھ بڑھ پائیں گے ہم پرسنل انکم ٹیکس ریٹس کو اگر ریٹس کو آگے نیچے کرے تو اس سے بہت زیادہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا چونکہ آپ سیلیڈ انکم کو ہی چک کریں گے اور سیلیڈ انکم زیرے دیرے ہماری اکانومی میں تیز رفتار سے بدل رہا ہے زیادہ تر انکم سیلیڈ سے نہیں آرہے ہیں وہ ٹریکنگ کہاں سے ہوگا اسی لیے سب سے بڑا یہ جو ایک فنڈمنٹل شفٹ ہو گیا ان اکانومی میں اس شفٹ کو ٹیکس ایڈنیسٹریشن نے اس کو سمجھانی ہے اور اس کو نا سمجھنے کا بہت بڑا بجا ہے کہ ہمارے ٹیکس ایڈمنیسٹریشن یونیفائی نہیں ابھی کچھ ایک آت سال پہرے ہی سی بی سی کھولی جا رہا ہوں تو اسی وجہ سے چھوٹا سا کم ایک بار کپلیٹ کرلیں سمجھ سا آتا ہوں جی وہ جو 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 سی سسٹم ہے اس کو اس چیز کو نہیں سمجھا جائے جائے گا تو ٹیکس میں جو ہم جو ایک سٹر ٹیکس ایشن کہہ رہے ہیں تو پسنل انکوم بی سس کپ آج بیسک آلوشنا کرے ہیں وہ نہیں ہوگا گروت میں کیوں نہیں ہو رہا ہے گروت جا رہا ہے وہ الگ چیزیں ہیں جو سم آدھر ٹائم گروت میں گروت میں کیا سٹیمولیس دینا چاہیے گروت میں کس طرح سم سر آپ بیسک لی یہ کہہ رہے کہ ہم ہمارا ٹریکنگ سسٹم وہ ہی دی فوکس ہے وہ دی فوکس ہے اور اس لیے کیونکہ ہماری economy کا جو سٹرکچر بن چکا ہے وہ سٹرکچر سے ٹیکس سٹم کا کوئی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے مطلب انڈیا بھی فیلال پولیٹیکل پیسشن لائے تو دکھانے کے لئے ہو سکتا ہے کولی جا آپ اس میں کچھ انٹر کچھ جو شبمن سر کہنے کوئی ڈیفرنٹ سیچویشن ہے اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت جو کی جی شبمن جی بہت میں شبمن جی بہت ان کی عزت کرتا ہوں پر تھوڑے سے کیونکہ میرے پاس آنکھڑے رہتے ہیں میں ٹیکس سے CBDT سے connected رہتا ہوں تو جو GST کے registrations ہیں وہ 20% of 6.6 نہیں ہے 20% تو 3 کروڑ 20 ہو جاتے ہے وہ ڈیرڑ 2 کروڑ کے بیچ میں 2 کروڑ کے آس پاس total registrations ہے دوسرا انہوں نے services کی بات کری تو services پہ अभी جو system ہے taxation کا services پہ tax evasion इस समय अगर आप अच्छी quality की service दे statement है वो उस में इतने software traps डाले हुए कि आप के लिए tax evasion करना services level पे बहुत ही मुश्किल काम होता है छोटा छोटा आप को electrician service दे रहा है प्लंबर service दे रहा है कार पैंटर किसी को payment नही कर सकते है इतना airtight करने के बाद भी नीरज हमारा जो tax base नही बढ़ रहा है बस यही से मेरी चिंता शुरू होती है क्या यह यह बताता है कि अब बहुत जादा लोग जो लोग business income कमाते है income from other sources है capital gain है gold में deal करते आरती है क्या वो लोग पूरा tax नही रहे होगा नही दे रहे है तो उनके लिए checkpoints आज तक क्यो नही बनाए गए यह जोड़ लीजे आप मुझे बताई वो कहा tax देता है और वो क्या धाई लाग से ज्यादा कमा रहे कि नही कमा रहे मुझे इसका जबाब चाहिए ब्रेक के बाद बाद सब्सक्राइब करेंगे और हर बार इस उमीद में रहता है कि उसकी जीवन में कुछ रियायत मिले क्योंकि उसको रियायत सिर्फ एक ही तरिक सकती कि उसका कुछ टैक्स का बढ़न कम हो जाए क्योंकि अगर वो 10-15 सबसे इसी कैच है जैसे सरकार को जब टैक्स वसूल ना होता सबसे पहले वो डीजे पॉट्र लगा दी क्योंकि बहुत क्लीन हर लीटर भी का तीन रुपर साइड में हर लीटर दस रुपर कहा था कि वो लो कौन है जो टैक्स नहीं दे रहे जो दिन के 3-4 रुपर कमा लेते साल के 10-12 रुपर रुपर तो एक च्वन टैक्स नहीं देते तो बेसिक उसी क्वेशन में पिर आ सरकी है जो मेकेनिक्स है जो और लोग आप करें उनको क्यों नहीं चेक कर पा रहे यह आप करिये ना तो मैं मानता हूं कि यह गलती जो है यह सालरी क्लास की है क्यों मैं कह रहा हूं कि दो बात अगर आप पेमेंट उस प्लंबर को कार्पेंटर को जीव पे के थू उसके अकॉंट में करे तो AS के जरीए रिपोर्ट हो जाता है तो वो भी टैक्स प्राकेट के अंदर आएगा आप हम भी अकॉंट सिस्टम से उसका जीस्टी का ये सब अकॉंट में नहीं आना चरहे है तो हम इंक्रेज कर रहे हैं ये कैश अकॉन को और नेच्री जो लोग आब बता रहे जिसे प्लंबर से उनकी इंकम्स आप बड़ी नहीं इसलिए छे मेने में परस्टी परसंट बढ़ गया तो टैस क्लेशन बॉइंट है क्योंकि इंकम्स अटी मिडिल इंकम अपर मिडिल क्लास पे अच्छे बड़े है और फिर भी इंकम बढ़ने के बावजूद पर कैपिटर नहीं बढ़ा तूकि हमारे अबादी इतनी बढ़ रही है जो डियूमेरेटर पाइ डियूमेरेटर रही जीडिप डिवेड़ बढ़ाने के कोशिश करना है तो यह जो बेस लिमिट है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते ना तो और भी घट जाएगा नमबर आप टैक्स पह तो इस प्रॉल्लम यह आती है कि मिडिल क्लास जो है रिपोर्टेट टैक्स जैसे जैसे चौश ही नहीं है उनके उपर जरूर असर आना ही है क्योंकि अल्टिमेटली टैक्स जो ज़ीप हमारा इतना कम है तो उनके उपर हम हाथ लगा सकते हैं जीज़ी मगर यह टैक्स है جو گریب سے گریب بھی پی کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا 36% of the people lower income سے GST پی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک ووٹر اگر میں بات ہوئی پہتا ہوں گورنمنٹ کیوں سالری ٹیکس پی پر اتنا ٹیکس لگا رہی ہے کیونکہ ہم جا کے ووٹ نہیں کرتے ہیں we don't matter to the government in power in terms of سنیل سار مالی جو ڈیل کرو لوگ ووٹ کر ہی لیتے تو کیا فرق پڑ جائے گا گنتی ہماری کم ہے نا تو we can't make a difference at the turn style ان ڈیل کروڑ کے ووٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بیچارے کریں نہ کریں اسے کھوڑے لیکن یہ ایک میں دیکھیں بہت انکنونشنل بات میں کر رہا ہوں جو ہو سکتا کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ ان کو بیسی کی کنوشی نہیں ہے میں جو بیسی کی جیسٹس سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ساں وہ ڈیل کروڑ ہو نبی لاک ہو پچاس لاک ہو یہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا نہیں کہ آپ انہی کو چوزتے رہیں گے کیونکہ آپ ہی پاپولیشن بڑھ رہے ہیں اس لئے پرکیپٹا انکم گرے گی اس لئے پھر وہ ہی گھوم پھر کے ڈیل کروڑ کو ہی نہیں چوڑنا ہے یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی لوجک ہے کیا میں تو اس پہ سوال کر رہا ہوں کن سے کن سے بات کر رہے آپ ہاں سوال جی بولی آپ کچھ بیچ پہ بولنا چاہے رہے تھے ہاں نہیں میں وہ ہی کہہ رہا تھا کی کیونکہ لوگ ہمارے نیچریلی ٹیکس آوائیڈر سے کوئی بھی لاس ٹھنگ نیز میند کیسے میں ٹیکس کو بچاؤں ہو دکان میں جاتے ہیں آپ ہوتے ہیں کہ کیش بیسے سے ابھی بھی پیمنٹ لیوں میرے کو دو پرسنٹ دیں گے کہ آپ کیش کے تھو تو یہ نور ٹیکس کمپلینٹ مینٹالیٹی از ای نیشن جو لوگ ٹیکس بریکٹ کے اندر اکاونٹنگ سسٹم پتہ لگتا ہے ان کے اوپری اثر آرہا ہے یہ ایک نیچریل ڈیفیکٹ آف آر سسٹم اور ہر تھوٹ پروسس ہے اس کو ایسے ہٹا نہیں سکتے تو ہم فنانس منسٹر مانگ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کٹا دو پھر انکم کہاں سے آئے گی سنیل سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیلیڈ کلاس ہے یہ ٹیکس وصولی میں بھی سرکار کی مدد کرے ٹیکس کمپلائنس کا بھی کام یہ کرائے تو ہی اس کو شاید سب کام یہ کرے گا بہت اچی بات ہے سمتھ سر اب یہ بتائی ہے سارا کام ٹیکس پیار ہی کرے گا لیکن ابھی میں تھوڑا امپلائیمنٹ کی طرف دیکھنا چاہتا آپ کو لگتا ہے کہ اس بجیک میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو روزگار بڑھانے کی طرف مدد کرے چلیے اب ٹیکس نہیں بڑھا سکتے تو نوکری دلوا دیجئے روزگار بڑھانے کی باتیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت یوسفل ہے اور اس میں ایک چیز جس کا ہم نے سٹڈی کیا ہے کہ سٹیٹ لیویل میں ہم پشلے سال لے بات کرے ہیں کہ کیپٹل ایکسپینشن ہو رہا ہے کیپٹل بجٹ بڑھ رہا ہے کیپٹس میں سرکار پیسہ خرچ کرنے لیکن اگر آپ راجک لدستر پر اگر آپ دیکھیں تو جتنا پیسہ سٹیٹس کو دیا گیا ہے اس کا ایون ہافت کھرچ نہیں ہوا ہے کیپٹل ایکسپینشن کیپٹل بجٹ میں اور یہ کافی چنتہ کا وشح ہے کیونکہ ہم اگر کہہ رہے ہیں جیسے عدیسی جی کہہ رہے تھے کیپٹل ایکسپینشن ہی مولمنٹ رہے ہیں ایمپلائمنٹ بڑھانے کے لیے ہر طرح کے انویسمنٹ کو پل ان کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنے کے لیے ہم جب اینیمال سپریٹس کی بات کرنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریجمنٹ ملے تو کپٹل بجٹ کا جو روپیہ ہے جو وہ اگر خرچ نہ ہو تو ایک بہت بڑا وڑی ہے اور یہ میں سوچتا ہوں میرے حساب سے یہ ایک بہت بڑا سٹاک ٹیکنگ کا افسر ہے کہ راجے سرکار کیوں کپٹل ایکسپینڈیچر بڑا نہیں پائے ہیں اور یہ بہت ہی بڑا مشکل سوال ہے اس لیے کیونکہ راجے کو کنزمشن ایکسپینڈیچر کسی چیز میں پیسہ دینا ہو ویل فیر سکیم فری بیز بگرہ یہ سب چیزیں بہت آتا ہے لیکن بہت سالوں سے کپٹل ایکسپینڈیچر کے لیے چونکہ ان کے پاس بھجٹ نہیں جاتا تھا اس پر کیسے ایکسپینڈیچر کیا جائے اس پر ان کا انسٹیٹیوشنل کیپاسٹی کافی حد تک خراب ہو چکا ہے اور خراب ہو چکا ہے خاص کر کہاں پہ نورٹھ انڈیا میں بیہار جھارکھن بنگال مدھر پردیش اتر پردیش ان سارے سٹیٹس میں جہاں پہ ایکسپینڈیچر کرنا بہت ضروری ہے ساتھ انڈیا سٹیٹس میں ایکسپینڈیچر کے لیویل کافی ہائی اور اس کا فرق اس کا اثر بھی آپ دیکھتے ہیں لیکن نورٹھ انڈیا سٹیٹس اور جن کا میں ذکر کر رہا ہوں پنجاب میں ان سارے سٹیٹس میں کپٹل ایکسپینڈیچر بلکل ہی نہیں ہوا ہے یعنی کہ آپ پیسہ دیئے ہیں لیکن تب بھی وہ خرچ نہیں کر پائے اور ابھی آپ اس کا ایک ڈیٹا اکرا سے فریب میں نکلتا ہے باقی ریٹنگ ایجنسی سے بھی نکلتا ہے سٹیٹس کے بارنگ لیولز سٹیٹس کو جیسے ہی جیسٹی کا پیسہ آ گیا ہے ایڈیشنل منی آیا ہے ریونیو آیا ہے سینٹر سے زیادہ تر سٹیٹس نے اپنے کمیٹیڈ بارنگ سے کم بارنگ کیا ہے یہ ایک بہت بڑا ایڈیا اف واری ہے کہ سٹیٹس صرف وہی خرچ کرنا پسند ہی نہیں میں یہ کہوں گا کہ جانتے ہیں جن پر ان کو زیادہ جیسے کہتے ہیں اکاؤنٹنگ نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن جن چیزوں پر باری کیسے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا آپ نے سٹیل کھڑی دے کس طرح کا تینڈرز بھرے کس طرح کے اپنے پروڈجیکٹس کے ملیان کے ان چیزوں پر سٹیٹس نے نہیں کیا ہے اور ایمپلائیمنٹ جنریشن ان چیزوں پر ضرورت ہے کیونکہ ان چیزوں پر بھرے کیونکہ اگر ان چیزوں پر نہیں بڑے گا تو ہم ٹیکس کے بینیفٹس سے جو پیسے آ رہے ہیں ان پیسوں کا ہم سٹیٹس تک پہنچا رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ملے گا دیش کو اور یہ ایک 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 سفر گرمنٹ امپلائیمنٹ دیکھ کر اس کا بھرپا ہی نہیں کیا سکتا ہے تو کوئی بھی سٹیٹ بولے ہم دس لاکھ لوگوں کو سرکاری امپلائی بنا دیں گے کوئی بولے ہم پانچ لاکھ لوگوں کو وغیرہ وغیرہ وہ جسٹ ایک ایک جسے کہتے ہیں پینٹنگ فار آئیز ہے وہ کوئی تھوس قدم اس سے نہیں ہوتا ہے امپلائیمنٹ کن اونلی کم اگر کیاپٹل ایکسپنڈیچر کے ساتھ ساتھ کیاپٹل ایکسپنڈیچر سچ میں کیا جائے بہت انٹریسٹنگ پوائنٹ آپ نے رکھا کہ جو کیاپٹل ایکسپنڈیچر ہے درشکو کی سمجھ کے لیے کہ یہ وہ پیسہ آپ کھرچ کرتے ہیں جس سے آپ کوئی سکول بنایا فیکٹری لگایا اسپطال بنایا دکان مکان جو آگے بڑھتا ہے روجگاہ کرتا ہے آپ ایک ایسٹ کرتے ہیں وہ کیاپٹل ایکسپنڈیچر اس میں دلچسپی کیوں ہونی چاہیے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا لیکن جب مجھے اوپی ایس پہ پیسہ کھرچہ کرنا ہے جو ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے اس سے ہم پرانی پنشن لاغو کریں گے تو میں کیاپٹل ایکس میں کیوں میرا دلچسپی ہوگی شمبر سر یہ تو آج کل نیا فیشن ہے ہم سب لوگ اوپی ایس کی طرف بڑھ چکے ہیں سہداد گولی جی اوپی ایس زیادہ انٹریسٹنگ چیز ہے نا کیاپٹل ایکسپنڈیچر جب آپ کرتے ہیں حالانکہ اس کا ایک روپے خرچ کیے ہوئے کا ایٹ ٹائم ملٹیپلائر ایفیکٹ ہوتا ہے اگر ایکنومکس کے سدھانتوں پر جائیں پر اس کا ایفیکٹ لانگ ٹرم ہوتا ہے جب تک اس کا ایفیکٹ دیکھے گا آپ کا گورنمنٹ کا ٹرم ختم ہو جائے گا پتہ نہیں فائدہ ملے نہ ملے سڑک بنائی اسی لئے تو میں چندہ نہیں کرنا کولی سر اسی لئے تو میں چندہ نہیں کرنی ہے مجھے کیا پتہ پانچ سال بعد میں رہوں گا کی نہیں رہوں گا تو مجھے کیپیکس کر کے کیا فائدہ مجھے تو اوپی ایس سے فائدہ ہے یہ ایک سمسیہ ہے جو میں ایک تنج کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا تھا یہ بہت بڑی مطلب پرابلم کریٹ ہو رہی ہے ابھی میں نے ایک شو بھی کیا جس میں چرچہ ہوئی کہ ایماچر پدیس کی جو ریونیو آ رہی ہے ٹیکس ریسیٹ سے اس کا اسی پرسنٹ پنشن میں خرچ ہو رہا ہے اس کے باوجود مجھے پرانی پنشن لاغو کرنی ہے تو یہ بہت بھی چندہ ایک بات ہے لیکن اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں روجگار والی بات کو کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے کولی جی آپ کی دیمان کوئی آئیڈیا ہے جو جس سے روجگار بڑھ سکے مجھے لگتا ہے چار اینجنز چار اینجنز ہوتے ہیں نیراج ایکانومی کو فائر کرنے کے پہلا سرکاری خرچ دوسرا پرائیوٹ انویشمنٹ ہم سب جانتے ہیں تیسرا کنزمشن چوتھا ایکسپورٹ اب ایکسپورٹ کے فرنٹ پہ آپ کو چیلنج ہے باقی کے جو تین اینجن ہے مجھے لگتا ہے ان تینوں کو فائر ہونا چاہیے تو سرکار کے پیچھے پیچھے جو پرائیوٹ نویش آنا چاہیے نیراج اوہ سپیڈ سے نہیں آ رہا ہے جس پیڈ سے آنے چاہیے آج بھی ہماری انیوز کپیسٹیز ہیں انڈسٹری کم لگ رہی ہے پورا وہ تبھی آپ کو یاد ہوگا ویت منتری مہودیا نے کومنٹ ڈی تھی انہوں نے بولا ہم کھرچ کر رہے ہیں تو بھئی آپ کیوں نہیں کھرچ کر رہے ہیں تو کیا چیز ہے جو انڈسٹری کو انویش کرنے سے روک رہی ہے دوسرا انجن تیسرا انجن کنزمشن کا جس کے بارے ہم ابھی تک چرچہ کری رہے تھے ٹیکس کے مادیم سے کہ لوگوں کے جیب میں پیسہ ہو تو اور ایکسپورٹ پہ ہمارا زیادہ کنٹرول ہے نہیں اگر انتراراشتری پرستیتی ریسیشن میں چلی جاتی ہے تو ایکسپورٹ پہ لازمی بات ہے اثر ہوگا تو چار میں سے آپ پلین میں بھی دو انجن اس لیے لگائے جاتے ہیں نیرچ کہ اگر ایک نہ چلے تو دوسرا انجن پہ پلین کم سے کم سیف لانڈنگ کر سکے تو مجھے لگ رہا ہے وہ تین انجن پہ یہ بجٹ فوکس رہنا چاہیے تینوں انجن پہ فائر کرنا مینڈیٹری ہے میرے حساب سے اس سمیں نیرچ سنیل سر کوئی انوکھا ایڈیا آپ کے دماغ میں ہے جو عام آدمی کو رہات دلا سکے کسی بھی فرنٹ پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی سی کی لیمٹ پانچ لاک کر دو دوست ڈیڑھ لاک میں کیا ہے وہ تو پی ایف سے بھر جاتا ہے پورا باقی صاحب اس میں کیوں ڈال رکھا ہے یہ بھی ایک ایڈیا ہو سکتا ہے نہیں وہ بھی اچھی ایڈیا ہے مگر میں کہوں گا کی ایمپلائیمنٹ اور رہات دلوانہ دونوں ایک جو شبابن جید نے کہا تھا کی ہاؤزنگ لون کے لیے اگر آپ ٹیکس بینفیٹ کو بڑھا دیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہاؤزنگ میں بھوم چل رہا ہے بہت سے لوگ خرید ہیں مگر یہ ریال اسٹیٹ میں ایمپلائیمنٹ جنریٹ بھی بیس سیکٹر ہے اور لوگوں کی کیپیٹل میں وہ پیسہ جو اب رہات کے ثروت دے رہے ہیں وہ ریڈ اپلائی ہو رہا ہے ان ٹرمز آف کیپیکس تو ملٹیپل ایفکٹ بھی آ جائے گا تو میرے خیال میں اگر وہ ہاؤزنگ کے لیے جو بینفیٹ ہے ایٹی سی سے ہٹھا کر اس کو الگ ایک ایٹی سی سی کر کے ایک سیکٹر لگائیے ہاؤزنگ کے لیے الگ آپ دیں گے رہات تو وہ ایک ملٹیپلائیر دے گی ایمپلائیمنٹ جنریشن کو سپورٹ کرے گی کیپلائیر ملٹیپلائیر دے گی اور لوگوں کو بھی اور ایک گھر خریدنے کے لیے ایک اچھا پورا کرے گی تو میرے خیال میں وہ میرے کے لیے ایٹی سی سے ہٹھا دو اور ہاؤزنگ کے لیے الگ ایک ٹیکس بریک دے دو بلکل یہ بھی دینا ضروری ہے اور دو مدے جو ہم لوگوں نے اس پوری چرچہ میں ڈسکس کے کہ عام آدمی گراہات کیسے پہنچ سکتی یا تو اس کو ٹھلے ٹیکس کا ہم کو تو وہ کنزمشن بڑھائے یا پھر آپ مجھے نوکری دو اور آپ میرے ٹیکس کھٹ لو یہ دونوں بہت بڑے ایشوز ہیں جن کو ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا فوکس کرنا پڑے گا میں ابھی بھی اس چیز پہ بلیف کرتا ہوں اس اکنومکس پہ کہ اگر آپ میرے ہاتھ میں ڈسکنشنری انکم دیں گے تو کنزمشن میں کنورٹ ہوگی اس سے جاپ کریٹ ہوں گے اور اس سے پھر آپ کا چکر چلے گا آپ اُلٹے طرف سے آگے چکر چلنا چاہتے ہیں جو کی آٹھ سال سے نہیں چل پارا مجھے رکھتا ہے کہ سرکار کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیول سیلری کلارٹ کو ہی نچھوڑنے سے ٹیکس بوائنسی نہیں آئے گی بہت بہت شکریہ ہم ایسا جنگ لیں اور انزار کرتے ہیں بیجٹ کے دن کا کہ ہمیں کیا اچھی خبر سنائے دیتی ہیں